بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد و آل محمد و عجل فرجہ السلام علیکم قنیزان زہرہ و منتظرین امام زمہ آج سولہ ربی الثانی چودہ سو بیالس ہجری ہے اور انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تذکرہ کرنا چاہوں گی کمر بنی حاشم حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ان کی ذریعے مبارک کے نیچے سرداب میں تواف کرتے ہوئے اس پانی کے بارے میں تذکرہ کریں گے اور تفصیلاً گفتگو کرنا چاہوں گی اور آپ کے ساتھ حقائق شیئر کرنا چاہوں گی عراق میں موجود زمین کے اندر کا پانی تقریباً سب جگہ پر ہی نمکین، کھارا اور پینی کے قابل نہیں ہے لیکن حضرت عباس علیہ السلام کی قبر اقدس والے سرداب میں موجود پانی انتہائی خوش ذائقہ اور بہت شفاف ہے اور اتنی مدت گزرنے کے باوجود اس کی رنگت اور ذائقے میں کوئی فرق نہیں آیا اور بہت زیادہ وہاں سے پانی لینے کے باوجود بھی ختم یا کم نہیں ہوا اگر ہم اس پانی کے راز کو جاننا چاہیں تو ظاہری طور پر اس پانی کی اس طرح موجودگی کا راز اب تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکا پس خدا وندے متعال اور اس کے خاص بندے ہی اس پانی کے اصل راز کو جانتے ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ کربلا کے میدان میں شدید پیاس کے باوجود بھی حضرت عباس علیہ السلام نے پانی پر قبضہ کرنے کے بعد بھی اپنے آقا اور مولا امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و ایال کی پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی نہیں پیا تھا لہٰذا اس مرتبہ شاید خود ہی پانی حضرت عباس علیہ السلام کے پاس چل کر آ گیا ہے اس پانی کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ پہلے اس سرداب کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے حضرت عباس علیہ السلام کے روزہ مبارک کا سب سے اہم حصہ سرداب ہے جہاں حضرت عباس علیہ السلام کی حقیقی قبر اقدس موجود ہے یہ سرداب آٹھویں صدی حجری میں بنایا گیا تھا لہٰذا اس زمانے کی فن تعمیر کے مطابق اوپر والے حصے کی نسبت سرداب کی دیواریں انتہائی عریض اور موٹی بنائی گئی تھیں بلکہ اوپر والی امارت کی دیواریں سرداب کی دیواروں کی آدھی چوڑائی سے بھی کم موٹی ہیں لہٰذا اس وجہ سے قبر مبارک والا پورا سرداب اوپر والی امارت کے برقس بہت ہی تنگ ہے اس میں موجود گیلریاں اور راستے دیواروں کی بہت زیادہ چوڑائی کی وجہ سے تنگ گلیوں کے مشابہ ہے سرداب کی امارت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے میں کوشش کروں گی کہ حرم کے نئے ادارے کے زیر نگرانی دو ہزار آٹھ سے عراقی کمپنی شرکت العراقیہ کی طرف سے کی جانے والی سرداب میں ترمیم اور تعمیر کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس جدید ترمیم اور تعمیر سے پہلے کی حالت کو بھی بیان کروں سہن کے شمال مشرقی حصے میں زریع والی امارت کے شمالی گیلری کی دیوار میں ایک خوبصورت نقش و نگار والا دروازہ ہے یہ دروازہ ایک کمرے میں کھلتا ہے کہ جس کمرے کی چوڑائی تین اشاریہ اٹھارہ میٹر ہے اور یہ کمرہ تقریباً دو میٹر تک گیلری کی دیوار کے اندر ہے اس کمرے کی دیوار پر فرش سے لے کر دو میٹر اوپر تک سنگ مرمر لگا ہوا تھا کہ جس کو ہٹا کر اس جگہ نیا اور آلہ درجے کا سنگ مرمر لگایا گیا ہے اور سنگ مرمر سے اوپر والا حصہ پہلے فقط ایک سفید دیوار تھی لیکن اب نیا سنگ مرمر لگانے کے بعد ساری دیوار کو آئینوں اور پریسٹرل کے ٹکڑوں سے مزین کر دیا گیا ہے یہ سارا کام دو ہزار آٹھ کے نصف میں مذکور شدہ منصوبے کے تحت پورا ہوا تھا اور اس کے ساتھ اس کمرے کا ایک اور دروازہ بھی ہے جو شمالی گیلری میں کھلتا ہے یہ دروازہ سونے کا ہے یہاں پر پہلے چاندی کا دروازہ لگا ہوا تھا جس کو دو ہزار ساتھ میں تبدیل کر دیا گیا تھا اس کمرے کے تقریباً درمیان میں زمین میں ایک لوہے کا دروازہ ہے یہ دروازہ اس راستے پر کھلتا ہے جو سرداب کی طرف جاتا ہے یہ راستہ آٹھ سیڑھیوں پر مشتمل ہے آٹھ سیڑھیوں کے بعد سرداب کا فرش شروع ہوتا ہے اس راستے اور سرداب کے سارے فرش پر سنگے مرمر لگا ہوا ہے سیڑھیوں سے اترنے کے بعد چار میٹر لمبا اور ایک اشاریہ اٹھتیس میٹر چوڑا راستہ شروع ہوتا ہے اس چار میٹر لمبے راستے کے ختم ہونے کے بعد ذریع والی امارت میں موجود گیلری کے سرداب والا حصہ شروع ہوتا ہے جو چاروں طرف گھومنے کے بعد سرداب کی ابتداء والے راستے پر ختم ہوتا ہے اوپر والی گیلریوں کے نیچے سرداب میں بھی گیلریوں ہیں ان کو سرداب والی گیلری یا سفلی رواق سے تعبیر کر سکتے ہیں سرداب والی گیلری کافی تنگ ہے اور بعض جگہ اس گیلری کی چوڑائی میں غیر محسوس سا اضافہ بھی ہوتا ہے سرداب میں موجود گیلری کی چوڑائی ایک اشاریہ ستائیس میٹر سے لے کر ایک اشاریہ اٹھتیس میٹر تک ہے سرداب والی گیلری میں بعض جگہ قبریں بھی ہیں اور گیلری کی جو دیوار حضرت عباس علیہ السلام کی قبر اکتس کے قریب ہے اس میں محراب نمہ تاک بنے ہوئے ہیں بعد میں ان کے سامنے دیوار بنا کر انہیں بند کر دیا گیا تھا لیکن مذکورہ منصوبے کے تحت اس دیوار کو ختم کر کے نئی دیوار بنائی گئی ہے اور اس دیوار میں سراخ رکھے گئے ہیں سنگ مرمر لگانے کے بعد سرداب کی گیلری مزید دس سینٹی میٹر تنگ ہو گئی ہے اور یہ سنگ مرمر بھی مذکورہ منصوبے کے تحت ہی لگایا گیا تھا سرداب میں بنے ہوئے محراب نماتاکوں کی تعداد تیرہ ہیں اور یہ سب پیمائش میں ایک دوسرے سے مختلف ہے ان میں سے دو سرداب کی شماری گیلری میں ہیں ان میں سے ایک ہوا کے لیے بنایا گیا ہے اور شمالی روشندان اس کا آئندہ ذکر آئے گا کہ مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں ہے اور تین محراب نماتاک مغربی گیلری میں ہیں ان میں سے دو ہوا کے لیے بنائے گئے ہیں مغربی روشندان کے جنوب میں ہیں اور چار محراب نماتاک مشرقی گیلری میں ہیں ان چار میں سے دو ہوا کے لیے بنائے گئے ہیں مشرقی روشندان کی شمال میں ہیں اور دو اس کے جنوب میں ہیں اور چار محرام نماتاک جنوبی گیلری میں ہیں کہ ان میں سے دو مشرقی سمت اور دو مغربی سمت ہیں سیڑھیوں سے اترنے کے بعد چار میٹر نمبے راستے کو تیہ کرنے کے بعد سرداب کی گیلری کا شمال مشرقی کونہ سرداب کی گیلری کا نقطہ آغاز ہے یہ کونہ 90 ڈگری زاویہ میں بنا ہوا ہے جبکہ گیلری کے باقی کونے 45 ڈگری زاویہ کے ظلہ کی درہاں ہیں اور ان سب کی لمبائی مختلف ہے سہن کے سب سے قریب والے شمال مغربی کونی کی لمبائی 3.33 میٹر ہے اور جنوب مغربی کونی کی لمبائی 3.9 میٹر ہے جبکہ جنوب مشرقی کونی کی لمبائی 3.35 میٹر ہے اس سرداب والی گیلری کے ہر ظلہ میں 90 ڈگری کے زاویہ کا ایک روشندان بھی ہے جو ایک سرم کی مانت دور تک چلا جاتا ہے اور سہن میں جا کر کھلتا ہے اس طرح کے روشندان سوائے جنوبی گیلری کے سب گیلریوں میں موجود ہیں شمالی روشندان کی چوڑائی 1.71 میٹر اور لمبائی 6.85 میٹر ہے اور مشرقی روشندان کی چوڑائی 1.60 میٹر اور لمبائی 6.86 میٹر ہے اور مغربی روشندان کی چوڑائی 1.75 میٹر اور لمبائی 6.90 میٹر ہے زری والی عمارت میں موجود گیلری کے بالکل نیچے سردہ والی گیلری ہے اگر کوئی داخل ہو تو اس گیلری کے ساتھ ہی اس کو قبر اقدس کی طرف سے ایک اور گیلری نظر آئے گی یہ گیلری رمبائی اور چڑائی میں گزشتہ گیلری سے کم ہے اور یہ دوسری گیلری کی جگہ بنی ہوئی ہے کہ جہاں اوپر زری کے گد زائرین تواف کرتے ہیں یا مراسم زیارت ادا کرتے ہیں یعنی یہ حرم عباس علیہ السلام والی جگہ پر ہے اور اس گیلری کو ہم سردہ والا حرم یا پھر الحرم الاصفل کا نام دے سکتے ہیں اور اس گیلری کی دیواروں فرش پر بیسویں صدی پھر نوے کی دہائی میں سنگ مرمر لگایا گیا تھا اس سنگ مرمر کو پہلے الومینی کی شیٹ پر پیچوں کے ذریعے فٹ کیا گیا اور پھر اس شیٹ کو دیوار کے ساتھ نصب کر دیا گیا تھا اور دیوار اور سنگ مرمر کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ بھی چھوڑا گیا ہے سنگ مرمر لگنے کے بعد یہ گیلری مزید تنگ ہو گئی ہے اس وقت اس گیلری کی چھوڑائی صفر اشارہ بہت میٹر ہے اور شاید سنگ مرمر لگانے سے پہلے اس گیلری کی چھوڑائی ایک میٹر تھی اور اس وقت اس گیلری کی دیواروں فرش اور چھت پر سنگ مرمر لگا ہوا ہے اور چھت کی ابتداء دونوں طرف سے پنتالیس ڈگری کے زاویے سے ہوتی ہے اور شاید ہو سکتا ہے کہ سنگ مرمر لگنے سے پہلے حرم حضرت عباس علیہ السلام والی گیلری کی چھت بھی گولائی میں ہو جیسا کہ اس کے ساتھ والی بڑی گیلری کی چھت ہے اور انقریب حرم عباس علیہ السلام والی گیلری کو بھی مضبوط بنانے والی ان تمام تعمیراتی امور کو سرانجام دیا جائے گا جو کہ ساتھ والی بڑی گیلری کو مضبوط بنانے کے لیے سرانجام دیے گئے اور اس کے لیے سنگ مرمر اور الومینیم کی شیٹ کو بنانا پڑے گا حرم عباس والی گیلری میں داخل ہونے کے لیے ساتھ والی بڑی گیلری میں تین راستے ہیں ایک مشرقی گیلری میں ہے اور دوسرا مغربی گیلری میں ہے اور ایک راستہ شمالی گیلری میں ہے لیکن شمالی گیلری میں موجود راستے سے چل کر گزرنا کافی مشکل ہے کیونکہ اس کے راستے کی انچائی صرف ایک اشاریہ ایک میٹر ہے لہٰذا اس راستے سے یا تو کوئی چھوٹا بچہ گزر سکتا ہے یا پھر کوئی بہت ہی جھک کر گزرے یا لیٹ کر ہی گزرے جبکہ مشرقی اور مغربی گیلری میں موجود راستے سے گزرنا کافی آسان ہے حرم عباس علیہ السلام والی گیلری کی طرف جانے والے راستوں کے سامنے ہی بڑی گیلری میں روشندان ہے جن کے بارے میں بیان کیا جا چکا ہے حرم عباس علیہ السلام والی گیلری کی طرف جانے والے راستے ابتدا میں تو کھلے ہیں لیکن بتدریچ آگے تنگ ہو جاتے ہیں مذکورہ شدہ منصوبے سے پہلے سرداب کا فرش انچائی کے اعتبار سے تین طرح کا تھا بڑی گیلری کا فرش سب سے انچا اور اس کے بعد اس بڑی گیلری سے جب ہم حرم عباس علیہ السلام والی گیلری کی طرف جانے والے راستے میں داخل ہوں تو اس راستے کا فرش بڑی گیلری سے نیچے تھا اور جب اس راستے سے حرم عباس والی گیلری سے داخل ہوں تو حرم عباس والی گیلری کا فرش اس راستے سے بھی نیچے تھا ذری والی امارت کا فرش اصل میں سرداب کی چھت ہے یہ چھت نیچے والی موجود تمام گیلریوں میں ایک ہی مستوی اور شکل کی ہے لیکن شمالی روشندان کی چھت پندرہ سنٹی میٹر کی مقدار کے برابر باقی چھت سے نیچے ہے شاید ہو سکتا ہے بعد میں ہونے والی تعمیرات کے دوران اس جگہ کنکریٹ کی تھوڑی سی تہر لگا دی گئی ہو ان تمام گیلیوں روشندانوں کی چھت کاؤس کی شکل میں محراب نمہ ہے چھت کی شکل تقریباً محراب نمہ تاکوں کی ماند ہے جو قبر اکتس کے قریب والی دیواروں میں بنے ہوئے ہیں سرداب کی جو اصلی دیواریں ہیں وہ گزشتہ زمانے میں استعمال ہونے والی اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں ان اینٹوں کی موٹائی آج کل کی اینٹوں سے کافی کم ہے اور ان اینٹوں کو ایک دوسرے کے ساتھ گچ چونے یا مٹی کے ساتھ جوڑا گیا ہے جو بعد میں اس پرانی دیوار کو مضبوط بنانے کے لیے پرانی دیوار کے بالکل ساتھ ہی اینٹوں اور سیمٹ کی مدد سے ایک اور دیوار بنائی گئی جس سے سرداب کی گیلریاں مزید تنگ ہو گئیں البتہ جو دیواریں قبر اکتس کے قریب تھیں ان کو اپنی پرانی حالت میں ہی رہنے دیا گیا اور ان کے ساتھ نئی دیواریں نہیں بنائی گئیں حرم کے نئے ادارے کے زیر نگرانی سرداب میں ترمیم اور تعمیر کے منصوبے کے تحت ان اینٹوں اور سیمنٹ کی موٹی دیواروں کو بنا کر سرداب کی اصلی دیوار کے ساتھ لوہے کی موٹی سلاخوں کے جال کنکریٹ اور سراخوں والی اینٹوں کے ذریعے نئی اور مضبور دیوار بنائی گئی ہے اور اس پر سنگ مرمر کو لگایا گیا ہے جب سرداب والے حرم سے حرم اباس علیہ سناب کی گیلری میں مذکور تین راستوں سے داخل ہوتے ہیں تو ہمیں قبر اکتس کے برعکس سمت میں دیوار کے اندر چار خلا نظر آتے ہیں ان میں سے دو جنوب میں ہیں اور ایک اشاریہ چوہتر میٹر ہے اور ان دونوں میں سے جو قدم مبارک کی طرف سے زیادہ قریب ہے اس کی چوڑائی ایک اشاریہ صفر دو میٹر ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک اشاریہ اٹھاون میٹر کا فاصلہ ہے اور تیسے خلا کے بالمقابل چوتھا خلا ہے اور اس کی چوڑائی صفر اشاریہ پچانویں میٹر ہے اور باقی کی نسبت کم ہے حضرت عباس علیہ السلام کی اصل قبر اکدس سردہ میں موجود ایک مستطیل کمرے کے درمیان میں ہے جس کمرے کے گرد حرم عباس علیہ السلام والی گیلری ہے اس مستطیل نمہ کمرے کی لمبائی شمال سے جنوب کی جانے پانچ اشاریہ پانچ میٹر ہے جبکہ اس کمرے کی چوڑائی مشرق سے مغرب کی طرف چار اشاریہ نوے میٹر ہے اس مقدس کمرے میں پہنچنے کا راستہ سردہ میں موجود حرم عباس علیہ السلام کی مشرقی گیلری میں ہے یہ ایک چھوٹا سا راستہ ہے جس کی چوڑائی صفر اشاریہ ساٹھ میٹر ہے اور یہ مستطیل کمرے کے درمیان میں ہے سردہ میں موجود بڑی گیلری کی طرف جانے والے حرم عباس علیہ السلام کی مشرقی گیلری سے اگر آیا جائے تو قبر اکدس علیہ السلام والے کمرے کی طرف جانے والے راستے کے آنے کے دائیں جانب ہوگا قبر اکدس کی طرف جانے والا راستہ چار سیڑھیوں پر مشتمل ہے ان میں سے تین سیڑھیاں کچھ بلند ہیں اور چوتھی سیڑھی کچھ کم بلند ہیں اس چوتھی سیڑھی کے بعد ایک مستطیل شکل کا چھوٹا سا شگاف ہے جس سے ایک کمزور سا انسان بہت مشکل سے گزر سکتا ہے ان سیڑھیوں اور شگاف والی دیوار پر سنگے مرمر لگا ہوا ہے چوتھی سیڑھی کو عبور کرنے کے بعد ایک ایسی جگہ آتی ہے جس کی انچائی بہت ہی کم ہے اور اس جگہ جھک کر بھی کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے ہاں البتہ یہاں بیٹھا جا سکتا ہے اس جگہ کی چھت پر سونے کے پانی سے پالی شدہ ایک چھوٹا سا فانوس لگا ہوا ہے اس جگہ کی چھت وہ مقام ہے جہاں پر ذریع مبارک نصب ہے اور ذریع مبارک والی زمین اس کمرے کی چھت ہے کہ جہاں حضرت عباس علیہ السلام کی قبر اکدس ہے اس کمرے میں شیشے کی ذریع نصب ہے اور اس کا دروازے کی انچائی اور چھوڑائی میں بیس سینٹی میٹر کا ہے اور ہم اس سے مقدس کمرے کی اندرونی فضا کو دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے درمیان میں حضرت عباس علیہ السلام کی قبر اکدس ہے اس کا کل رقبہ تقریباً نو میٹر ہے اس کمرے کی دیواروں میں سے بعض جگہ شگاف بنائے گئے ہیں شاید یہ شگاف ہوا کی آمد و رفت کے لیے بنائے گئے ہوں اور جب کبھی پانی کی سطح ان شگافوں تک پہنچتی ہے تو پانی ان شگافوں کے ذریعے داخل ہو کر قبر اکدس سے مس ہوتا ہے اور واپس آتا ہے یہ شگاف مختلف جگہ پر ہیں اور ان کی تفصیل درزل ہے تین شگاف تیسری سیڑی کے سامنے والے حصے میں ہیں ان میں سے دو بلکل ساتھ ساتھ ہیں ان کی انچائی بیس سینٹی میٹر اور چوڑائی دس سینٹی میٹر ہے جبکہ تیسرا شگاف ان دونوں کے نیچے ہے اور تیسے شگاف کی انچائی سترہ سینٹی میٹر اور چوڑائی دس سینٹی میٹر ہے دوسرا شگاف حرم عباس علیہ السلام میں داخل ہونے والے مشرقی راستے سے دائیں طرف ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں اور گزشتہ شگافوں سے چھوٹے ہیں اور دس سینٹی میٹر مربع شکل کے ہیں تین شگاف حرم عباس علیہ السلام میں جانے والے مشرقی راستوں کے بائیں طرف ہیں ان میں سے دو اوپر ہے اور تیسرا ان دو کے نیچے درمیان میں ہے قبر اقدس والے کمرے کی چھت اندر سے گمبت کی طرح ہے اس گمبت نمہ چھت کا مرکز قبر اقدس سے ایک اشاریہ چار میٹر بلند ہے اس کمرے کے فرش کے درمیان میں قبر اقدس ہے اور قبر اقدس والی جگہ کمرے کے فرش سے تھوڑی سی بلند ہے قبر اقدس کی بلندی کی مقدار کے بارے میں ہم تحقیق نہیں کر سکے کیونکہ اس کو دیکھنا کافی مشکل ہے قبر اقدس کے گرد فرش پر کربلائی کاشی کی گئی ہے سرداب کے بارے میں اس گفتگو کے بعد اس مبارک پانی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جس کا اصل راز جاننے کے لیے عام عقلیں کاثر ہیں پس ہم خداوند متعال کی طرف سے عطا کردہ ادراک اور فہم کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے بارے میں کچھ پیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام اور نیک بندوں کو باقی مخلوق سے منفرد کرا دیا اور ان کو ایسی نعمات اور امتیازات سے نوازا جو باقی مخلوق کو مجسر نہیں ہے کیونکہ ان افراد نے مکمل اخلاص کے ساتھ خداوند متعال کی عطاعت کی اور اللہ کی راہ میں ہر طرح کی قربانی دی خداوند متعال کے اس فعل پر کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی فعل کے بارے میں سوائے کافروں کے کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا اللہ کے صالحین بندوں اور مقرب اولیاء میں سے ایک حضرت عباس علیہ السلام بھی ہے کہ جو سید الشواب الاحل جنہ امام حسن اور امام حسین سے مکمل اخلاص ہمدردی وفا اطاعت کے ساتھ ساتھ بلند ترین نصب آلہ سیرت و اخلاق اور علوم الہیہ کے مالک تھے کہ جو علوم ان کے بابا حضرت علی علیہ السلام کے گھر سے نشر ہوئے تھے پس ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی نعمات میں علمدار وفا کو گھیرا ہوا ہے اور اخروی نعمات کے علاوہ ساڑھے تیرہ سو سال گزرنے کے باوجود بھی آج تک ان کی سیرت و کردار اور وفا کا پوری دنیا میں چرچا ہے بلکہ حضرت عباس علیہ السلام کی وفا اور عیسار اور اطاعت تو قیامت تک کے لیے ضرب المثل بن چکی ہے حضرت عباس علیہ السلام کی قبر اقدس کے گلت موجود پانی میں بھی خداوند متعال کی نعمات اور اسرار میں سے ایک ہے حضرت عباس علیہ السلام کی قبر اقدس کے گلت موجود پانی بھی خدای نعمات اور اسرار میں سے ایک ہے اس پانی کی شفا بخش ہونے کے بارے میں ہر ایک سوال کرتا ہے اس پانی کی انصفات کے بارے میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں کیونکہ حضرت عبالفضل عباس علیہ السلام کی قبر مبارک کو مس ہونے کے بعد اس پانی میں شفا بخش ہونے کی صلاحیت کا آنا کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت عباس علیہ السلام کو جو مقام اور منزلت عطا کی ہے اس مقام اور منزلت کی برکت سے اس سے بھی کہیں بڑے امور کا وجود میں آنا قابل حیرت نہیں ہے اللہ تعالی نے اس پانی میں شفا قرار دی ہے دو ہزار تین کے بعد جب حرم ایک شرعی ادارے کے زیر انتظام آیا اس تھوڑے سے عرصے میں بہت سے مریضوں کو اس پانی کے ذریعے شفایاب ہوتے دیکھا گیا ہے ایک عجیب بات یہ ہے کہ اگر ہم حرم سے باہر چند میٹر کے فاصلے پر موجود ان امارتوں کے سردابوں میں جائیں کہ جہاں پانی ظاہر ہوا ہے تو اس پانی سے بہت ہی عجیب بو محسوس ہوتی ہے اور اس کا رنگ بھی عجیب سا ہوتا ہے اور اس کے بدرنگ اور بدبودار ہونے کی وجہ سے اچھے ذائقے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا اور اس سے بھی بڑھ کر شہر کربلا زیر زمین موجود نمکین پانی کی ایک بہت بڑی جھیل پر واقع ہے اور اس کا پانی زمین میں موجود مختلف راستوں سے حرکت کرتا اور ایک دوسرے سے ملتا رہتا ہے جبکہ ان تمام باتوں کے باوجود حرم حضرت عباس علیہ السلام کے سرداب میں موجود پانی کا ذائقہ اور رنگ آج تک کبھی بھی نہیں بدلا اور کوئی ایسا خدای راز ہے کہ جس کے تحت سرداب والا پانی زمین میں موجود پانی سے نہیں ملتا حالانکہ حضرت عباس علیہ السلام کا حرم شہر کی نسبت نشیب میں ہے اور حرم کا سرداب تو حرم سے بھی زیادہ نشیب میں ہے اس پانی کے بارے میں سوال کے جواب میں حوضہ علمیہ نجف اشرف کے ایک عالم نے کہا اگر سوچا جائے کہ یہ ایک خدای کرامت ہے تجربات اس بات پر گواہ ہے کہ اس پانی سے لا علاج مریضوں کو شفا ملتی ہے اور چونکہ یہ تمام امور ایک راز ہیں لہٰذا اس راز سے مکمل آگاہی آئمائے اتھار علیہ السلام کے ذریعے ہی ممکن ہے لیکن بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ پانی حضرت عباس علیہ السلام کے درمیان کوئی ایسا گہرہ تعلق ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پانی اس طرح یہاں موجود ہے تو گریزان زہرہ و منتظرین امام الزمہ میں نے کوشش کی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سرداب حضرت عباس علیہ السلام اور ان کی ذریعے مبارک کے نیچے تواف کرتے ہوئے اس پانی کی حقیقت پر کچھ بات کر سکوں کچھ تذکرہ کر سکوں آپ تمام مومنین و مومنات سے درخواست کروں گی کہ اگر اس سے متعلق کوئی سوالات ہوں تو ضرور مجھے آگاہ کیجئے گا اور میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم کمر بنی حاشم حضرت عباس علیہ السلام شہنشاہ وفا کے جن کی امام حسین اور امام حسن علیہ السلام سے محبت اور وفاداری کو تاریخ کے چودہ سو سال گزر جانے کے باوجود اب بھی سلام کیا جاتا ہے پروردگار عالم حضرت عباس علیہ السلام کے صدقے میں تمام مومنین و مومنات میں اسی طرح وفا اور ایک دوسرے کے لیے عیسار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرے الہی آمین الہی آمین اور حضرت عباس علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار عالم تمام مریضوں کو لا علاج مریضوں کو شفاء کاملہ و آجلہ عطا فرمائے اور ہر قسم کی بیماری کو ان سے دور کر دے مکمل بے عیب شفاء اتا فرمائے الہی آمین ربنا تقبل منا انہ کا انتا سمیع الدعا اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فراجہوں